آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایمازون ایپ کے تھروں ایمازون پہ آئی سی آئی سی آئی بینک کے کریڈٹ کارڈ کے ٹوٹل ڈیو بیلنس کو ہم پے کیسے کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم پانچ پرسنٹ کا اللیمٹیڈ کیش بیک کیسے پاسکتے ہیں یہی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گیس دیکھیں اپنے ایمازون پہ آئی ایمازون کی ایپلیکیشن میں شو ہونے لگتا ہے نیچے کی ساتھ ہم ایک آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ایمازون پے کا سیمبل سے ہمیں یہاں پر ایمازون پے آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اوپر کی ساتھ کافی سارے ہم آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کی ایمازون پے بیلنس ایمازون پے لیٹر اور یہاں پر ایک ٹیب ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایمازون پے آئی سی آئی سی آئی کریڈٹ کارڈ یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا یہ جو ٹیپ ہے یہ آپ کو تب ہی دیکھنے کو ملے گا جو آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر سے لاغن کر کے رکھا ہوگا اپنے ایموزون اپ میں تاو آپ کو یہ مینیج یور کارڈ کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے ہم یہاں پر اس آپشن پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے یہ پیج اوپن ہو چکا ہے کریڈٹ کارڈ کا ہمارا ڈیش بورڈ اوپن ہو چکا ہے اس کریڈٹ کارڈ میں یہاں پر میں نے اب تک کتنا کیش بیک ارن کر لیا ہے ٹوٹل وہ بھی شو ہو رہا ہے چار ہزار چار سو پانچ روپے کا میں اس کریڈٹ کارڈ میں کیش بیک ارن کر چکا ہوں تو ہمارا ٹوٹل کیش بیک ادھر شو ہوتا ہے یہاں پر کتنے کتنے کی ٹرانزیکشن پر کتنا کتنا مجھے کیش بیک ملا ہے وہ بھی یہاں پر میں آپ کو لائف پروف کے ساتھ دکھا دیتا ہوں all options پر ہم کلک کر لیں گے اب آپ یہاں پر جیسے کی دیکھ سکتا ہو ساری ہماری جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اوپن ہو چکی ہے جیسے یہ میں نے 7823 کی پیمنٹ کری ہے اس میں مجھے 1% کے حساب سے 78 روپے کا کیش بیک ملا ہے اس میں 1500 کی پیمنٹ پر 51 روپے کا کیش بیک ملا ہے اور ایمازون ایپ سے میں نے شاپنگ کری تھی 2314 روپے کی تو 3% کے حساب سے 79 روپے کا مجھے کیش بیک ملا ہے اور بھی کافی سارے کیش بیک یہاں پر مجھے ریگولرلی ملتے رہتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کریڈٹ کارڈ میں ہمیں کتنا کتنا کیش بیک ملتا ہے اگر اس ایمازون پر کے کریڈٹ کارڈ سے پرائم یوزر شاپنگ کرتے ہیں ایمازون ایپ میں تو 5% کا لیمٹیڈ کیش بیک نون پرائم یوزر کو 3% کا لیمٹیڈ کیش بیک اور اس سے اگر کوئی بھی ادھر ریچائی بل پیمنٹ کرتے ہیں تو 1% کا لیمٹیڈ کیش بیک اس کریڈٹ کارڈ میں ہمیں مل جاتا ہے اس کریڈٹ کارڈ سے جتنا بھی ہم بیلنس یوز کرتے ہیں پیسے کو بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو سبھی ٹرانزیکشنز پر ہمیں ایک ایک پرسنٹ کا کیش بیک کا لیمٹیڈ مل جاتا ہے اور جتنا بھی ہماری کریڈٹ کارڈ کا کیش بیک ارن ہوتا رہتا ہے ٹرانزیکشن کرتے کرتے ہیں پورے مہینے میں جتنا بھی کیش بیک ارن ہوتا ہے تو اس کا جب بل جینریٹ ہوتا ہے ہماری کریڈٹ کارڈ کا تو ٹوٹل جو کیش بیک ہوتا ہے وہ اکھٹا ہو کر ہمارے ایمازون کی والٹ میں ہی آ جاتا ہے اور ایمازون کے والٹ بیلنس سے ہم کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اپنے کیش بیک ملے ہوئے بیلنس سے اب گیس دیکھیں ہم back آ چکے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے credit card bill جب بھی ہماری credit card کی statement generate ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ہماری credit card کی due date کیا ہے amount کتنا ہے minimum amount کتنا ہے اور total due balance ہم پر کتنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں 1 مارچ 2024 اس credit card کی due date ہے minimum amount 480 روپ ہے total amount due ہے 9,499 روپ اور 80 پیسے یہاں پر ہمیں دو amount دیکھنے کو مل جاتا ہے minimum اور total یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کسی بھی bank کی credit card کا اگر ہم bill پے کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ total amount due balance ہی پے کرنا چاہیے جو کی میرا 9,499 روپ اور 80 پیسے اگر ہم اپنے credit card کا minimum due balance اگر ہم پے کر لیتے ہیں تو ایک طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے credit card کا interest پے کر رہے ہیں اور جتنا بھی remaining balance بچتا ہے اس پر interest اور 4 لگتا رہتا ہے اس لئے میں آپ سبھی لوگ کو advice دینا چاہوں گا جتنا بھی total due balance ہے credit card کا وہی ہمیشہ پے کریں تو میں بھی ہمیشہ total amount due ہی پے کرتا ہوں تو چلیے یہاں پر ہم pay bill option پر click کر لیتے ہیں credit card کا total due balance پے کرنے کے لیے ایک offer بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اگر 1000 روپے کی ہماری minimum credit card کی payment ہوتی ہے تو ہم یہاں پر 10 روپے تک کا cash back بھی پاس اکتے ہیں تو مجھے cash back بھی مل جائے گا credit card bill payments related الگ الگ offers یہاں پر launch ہوتے رہتے ہیں جیسے کی 10 روپے 20 روپے 50 75 100 اس طریقے سے ہمیں cash back ملتے رہتے ہیں تو جو ابھی اس time currently offer چل رہا ہے اس حساب سے ہمیں cash back مل جائے گا تو چلیے total amount due پر ہم نے click کر لیا اس کے بعد proceed option پر click کر لینا ہے اب اس طریقے سے payment method open ہو چکا ہے payment کرنے کے لیے بہت سارے ہمیں options دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کی UPA net banking UPA apps اور یہاں پر amazon pay balance بھی شور آئے لیکن یہ جو option ہے یہ disable ہے amazon pay کے balance ہے یا پھر amazon pay letter سے ہم اپنے credit card کا due balance pay نہیں کر سکتے ہم یہاں پر UPA سے یا پھر net banking سے pay کر سکتے ہیں وہ بھی بینے کسی extra charge کے تو یہ میرا bank account ہے اسی bank account سے میں اپنی payment کرنے والا ہوں pay option پر click کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے UPA pin کو enter کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں confirm option پر click کر لینا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارے credit card کا جو due balance ہے وہ successfully pay ہو چکا ہے 9,490 روپ اور 80 پیسے credit card number کے last کے 4 date بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ جو balance ہوتا ہے یہ ہمارے credit card میں update ہو جاتا ہے credit ہو جاتا ہے اور نیچے کی ساڑ لگا ہوا ہے you have won 3 rupees cash back تو یہ ہمیں 10 روپے تک کا cash back ملنا تھا جس میں ہمیں 3 روپے کا یہ cash back مل چکا ہے اسی کے ساتھ ایمیزون ایپ سے اگر ہم کوئی بھی transaction کرتے ہیں تو ہمیں اس میں scratch card بھی مل جاتا ہے چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا offer ملا ہے یہ gift card سے related ہمیں offer ملا ہے 4000 روپے کا اگر ہم gift card purchase کریں گے تو ہمیں یہ 100 روپے کا flat cash back مل جائے گا اب guys دیکھیں ہم نے اپنے credit card کا جو total due balance pay کیا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے credit card میں update ہو جاتا ہے تو ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے 24 گھنٹے سے پہلے بھی ہمارا پیسہ اس credit card میں credit ہو سکتا ہے تو بس guys یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتاؤ اس طریقے سے آپ اپنے ایمازون ایپ کے درو ایمازون پہ ایسی ایسی ای بینک کی credit card کا آپ total due balance pay کر سکتے ہیں اور cash back بھی پاس سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے ہو تو لیک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے bell notification پر آپ ضرور کلک کر لینا thank you